موسکراتو کے منتظر لوگوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم یہ ایک دیکھیں عام بات بنی ہوئی آپ نے دیکھے نہیں سکی دل واستے بڑے کنجوس نے اچھا انہا نو کرانٹ پہا ہے بھلک لکھ دے ڈگے نے پابی آکے کہنے کچھ ہوا تھا نہیں کہنے منو جڑ جاگے میٹر چیکر کنے یونہ ڈگے دوست ہوئی نا تو بڑے کنجوس اچھا انہا نو کہنے واسے یار اپنا موبیل دے دے کہنے کیوں کہنے جنہوں میں دیکھا گے تو انہوں یاد کرنا کرنے کہندہ تو یاد ہی کرنا ہے سوچ کے کرلیں کہ میں منگیاں سے انہیں نہیں دیتا پابینا سٹیشن تھے گئے نہیں تھے پابی کہندہ واسے مجھے پیاس لگی ہے تو انہوں نے کہندہ میں تمہیں ایسی بریانی کھلاوں گا کالی مرچوں والی مٹن کی بوٹیاں واسے ناک اور میرے موہ میں پانی آگیا کہندہ اتنے گزارا کر یار میں تو شیخ خوم ہی نہیں نہیں ہے کہ نہیں لیکن دین ہو جائے نا اپنے بیٹے انہوں کہندہ بیٹا بڑے افسوس کی بات ہے آپ لوگ میرے پہمیشہ اپنا ہاتھ صاف کرتے ہیں کانو تیشو لاب جانا سی ہو دینا کارلان کانو تے ڈبا لگ جانا تو ہی سیرویس آپ کرنا ہوں دانا میرے خیال سے مہمانوں کو بلا دوں اگر آپ نے یہ کرنا ہے اگر اپنی حصاب بلا لیں تو بڑا مزہ آئے گا تو بلاتے ہیں اپنے آج کے پہلے مہمان کو ایک بھائی جنہوں نے موڈلنگ سے کریئر کا آغاز کیا اور اس کے بعد بہت سکسیسفولی ڈراما ایکٹنگ کے اندر بھی چلے گئے اور پھر فلم میں بھی کیوں انہوں نے اور بڑے ہی عرصے سے یہ کریئر روان دوا ہیں آپ سب کی تعلیوں میں جناب سحیل سمیر اور سحیل کا ساتھ دینے کے لیے ہماری دوسری مہمان اسلامباد سے تشریف لائیمی ہیں ابھی ایک فلم آئی تھی ورنہ اس کے اندر انہوں نے اپنا ڈیبیو کیا ساتھ ساتھ ویجول آرٹس بھی پڑھ چکی ہوئی ہیں اچھی بات یہ ہے کہ اب بہت ہی پڑے لکھے لوگ بھی اس فیلڈ کے اندر آ رہے ہیں پلیز ویلکم نعمل خاور آج تو دونے مہمان ماشاءاللہ اتنے خوبصورت پیارے ہیں ساتھ اچھا جی ایک شیر ابھی ابھی جی پڑھ چکی ہوئی ہے جی ضرور کیوں نہیں اچھا جی گرمی کے زمانیں آگئے ہیں نئے اور پرانے آگئے ہیں گرمی کے زمانیں آگئے ہیں نئے اور پرانے آگئے ہیں ملکے بیٹھ کے گفتگو کریں گے کیونکہ آج مزاق رات میں سوہیل سمیر صاحب اور نامل خاور صاحب آبے سر میرا شیر جو ہے وہ بے وفا لوگوں کے لیے کسی اور کی محبت دل میں رکھ کر ہم سے وفا کی بات کرتا ہے کسی اور کی محبت دل میں رکھ کر ہم سے وفا کی بات کرتا ہے ہزاروں کا بیلنس ہم سے کروا کر اشرف سے گھنٹا گھنٹا بات کرتا پڑی ایک جنرلائز اوبزوریشن تھی سمیر آپ کے ساتھ کبھی ہوا ہی ہے نہیں ایسا کبھی نہیں ہوا جس کو آپ نے بیلنس دلوایا انہوں نے آپ سے بات کی نہیں نہیں جس نے مجھے بیلنس دلوا کے دیا میں نے اسی سے بات کی اچھا آپ نے بیلنس دلوا کے دیا چوئی صاحب میرے بال نہیں ہے میں نے آج ذلفوں سے شیر بنایا ہے بچے ہیں وہاں سے کارنی بنایا ہے اس نے شیر ہی بنایا ہے وہ ذلفیں جن کی اتنی تعریف کرتے ہو وہ ذلفیں جن کی اتنی تعریف کرتے ہو اگر سالن سے نکل آئے تو اتنا شور کیوں کرتے ہو میرے کٹیج پستال پیا دو ملے دو ملے لے کر آیا آپ کو قسم ہے میرے لے کر آیا آپ کو قسم ہے میرے یہ پلیج پستال پہنڈا ذرا ان کا پین جو بھی جڈا اچھا شیر ہے نا گرم بھائی پستال نہیں تلوار بڑے بسوک سے کہتا تھا کہ ایک دن تیرے لیے مر جائیں گے کال کا بڑا سچا ہے اب جیتا ہے اوروں کے لیے جن سے محبت کرو وہ بہت دغا دیتے ہیں جن سے محبت کرو وہ بہت دغا دیتے ہیں یہ ٹی وی والوں کا کیا کرو بوٹ لے لیتے ہیں جرابیں کیوں نہیں لیتے ہیں آپ نے اپنے کریر کا آغاز فلم سے کیا ہے سیدھا ہی یعنی کہ موڈلنگ بیچ میں نہیں جو کہ آج کل بڑا آم ہوتا ہے کہ موڈل ہوتے ہیں دن آپ ایکٹنگ بے آتے ہیں آپ سیدھا ہی فلم ہیں اور شویب منصور صاحب کی فلم پہلی فلم آپ نے لے لی جو کہ بہت سے بڑے بڑے ایکٹر ہوتے جن کو نہیں ملتی شویب منصور صاحب کی فلم how does that feel it feels amazing واسے i think i'm very lucky اس میں تو because میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں شو بس کی طرف آؤں گی mashallah سے بس it just happened اور اور مجھے ایک دن میرے فرین نے مجھ سے مزاق نہیں پوچھا کہ تم شویب منصور کی فلم میں کام کرو گی میں نے کہا یہ کوئی مزاق کر رہا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا مجھے لگا کہ شاید آرٹ ڈیریکشن ہے اس سے رلیٹی ہے because i'm an artist myself تو ایکٹنگ کی طرف تو میرا دھیان ہی نہیں گیا تو میں نے کہا چھلو دیکھتے ہیں کیا ہے تو میں گئی میں نے کہا اسی بہانے میں دیکھ لوں گی شویب منصور کو اگر یہ ساتھ چاہی ہے نہیں ہے تو جب میں گئی تو وہ بہتے ہو تھے اور there he was اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمیں آپ کی ایکٹنگ دیکھ نہیں ہے آپ ایکٹنگ کرنے چاہیں گی میری فلم ہے انہوں نے مجھے تھے اور ایکٹنگ دیا تو there it was اور میں نے کہا ایکٹنگ دیا ویسے آپ you are a visual artist آپ نے visual art کے اندر graduation کی ہوئی ہے نسی ایسے بلکل کوئی آپ کو بالکل شوق نہیں تھا acting مغرہ کا میں نے ایک بار theater کیا تھا first year میں اپنے جب میں college enter کیا تھا اور تب میں اتنا ڈر گئی تھی مجھے stage fright تھا تو میں نے کہا acting تو ہو ہی نہیں سکتی کبھی نہ مطلب کوئی چانس نہیں ہے میرا میں پہلی باری میں ہی تا ڈر گئی ہوں but i think with the camera وہ تھوڑا میری لی i don't know easier تھا and that is the part where شویف صاحب نے help کی اس کے اندر بہت زیادہ help کی انہوں نے مجھے بڑا easy شویف صاحب کا ایک بڑا ایک element ان کے ساتھ جوڑا ہے کہ وہ تی ٹیلیویجن پہ نہیں آتے نہ وہ انٹیویوز دیتے نہ وہ آپ کام فہم نظر آئیں گے آپ کے سامنے سے شویف منصور گزر بھی جائیں تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ گریڈ شویف منصور ہیں جو گزر گئے ہیں سامنے سے تو ان کے بارے میں کچھ بھی جاننا ہم اسی طرح کریت پاتے ہیں جگہوں سے کہ کوئی جنہوں نے ان سے کام کیا ان سے پوچھتے ہیں یہ لکی ہیں کہ ان کی پہلی اٹمٹ اور وہ بھی شویف منصور صاحب کے ساتھ ورنہ بہت سارے لوگ کئی سالوں سے اس امید پر کام کریں گے شویف صاحب میں بھی ان میں سے ایک ہوں جو کہ بہت بچپن سے ان کا فین ہوں جب سے سنہر دین لیلفہ براوو چارلی اور اس طرح کے بول خدا کے لیے اور ایسا ایسا کمال انہوں نے کام کیا میں نے ایک مرتبہ شویف بھائی کو فون کیا تھا آپ نے کیا کیا تھا فون کیا تھا ان کو آن جی میں نے کہا میں نے فلمہ میں کام کرنا ہے انہوں نے پنجابی کا چلو کام کر جاگے تو میں آپ نیفٹ جون کی مووی آرہی ہے مجھے مبارک باتیں اس میں بھی نہیں ہوں میں کسی دن بنے گی تو راجہ کی رانی مگر ہو چکی ہوگی کافی پرانی سٹیٹس پہ کر لے تو سمجھوتا ورنہ یوں ہی بی تجائے گی تیری جوانی تو ایسے میں گایا کرے گی تو اکثر وہ کاغذ کی کشتی وہ بارش کا پانی بڑے میں تو پیسے کمائی نہیں لیکن منگائی بڑی ہوندی پٹرول تے روز مہنگا ہوندہ میں پوانا تے نہیں ہوندہ لیکن ٹینچن تے ہوندی ویلکم بیک ٹو مذاکرات نیمل یہ بتائیے سوہیل تو جس طرح چلے ایک ٹارگٹیڈ موڈلنگ پہلے کرتے تھے انہوں نے اس میں کریر بنایا محسن بھی خاص طور پر ناپا گئے انہوں نے وہاں سنگنگ پڑی اور وہاں سے آئے میں بھی کچھ گرتا پڑتا ٹارگٹ کر کے آرہا تھا اس فیل کی طرف لیکن آپ نے جس طرح کہ آپ بائے ایکسیننٹ آئی ہیں اور آپ ویسے کھا ایک ویجوال آٹس آپ کے کوئی فیملی میں بھی اس کام میں نہیں رہا دور دور تک نہیں رہا آپ کا پرسپشن کیا ہے اس فیل کے بارے میں اب جب آپ آگئی ہیں اور آپ نے دیکھا یہاں پہ لوگ تو کیسے ہیں یہ لوگ اب تک تو it's going very nice بہت اچھے لوگ ہیں but let's see I don't know much about it تو میں بھی کچھ کہہ نہیں سکتا مگر جو ابھی تک آپ کا ایکسپیرینس رہا آپ نے فیلم میں مائرہ خان کے ساتھ بھی کام کیا اور اس کے اندر اور بھی لوگ انوالت تھے تو آپ کو صحیح لگا کہ اتنے وہ نہیں ہے جتنے کے باہر سے ایک پرسپشن ہوتی ہے ایکسپیرینس کی بتا نہیں کیا ہی کوئی اندر کس قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں بڑی خوش نصیب ہوں کہ مجھے جو لوگ جن کے ساتھ میرے کام کیا all of them they were very humble شوے بانسور صاحب خود اور even میرہ she's a huge star in our country but not even for once I felt کہ مجھے اتنا کمفرٹیبل کرا actually everyone اتنا سب کو کمفرٹیبل کرایا تھا set پہ کہ you know we felt like family and بہت اچھا محول تھا and very friendly environment یہ دیکھیں چلیں یہ تو کچھ اچھا ہوا کہ کسی بچی کا experience ابھی تک صحیح ہے تو ہم ابھی تک بچے ہوئے ہیں کوئی negative image نہیں ساتھ آیا آپ ماشاءاللہ محنت کریں مائرہ کے ساتھ بھی کام کریں واسعے بھائی کے ساتھ بھی سمیر بھائی کے ساتھ آپ جب محنت کر لیں گی نا پھر آپ کو موقع میں لگا کیسر پیا کے ساتھ کام کر رہے ہیں کارکرتگی دکھائیں اس فیلڈ کے اندر تو آپ کو کیسر پیا نصیب ہوتے ہیں مٹی پانس کمتے ہوں